بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح سنت سے ثابت ہیں اور ہمیں اس کا عجر اگر ہم رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور شوال کے پھر چھے روزے رکھ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر عجر ملتا ہے لیکن بہت سی خواتین ہیں جن کی آئیام کی وجہ سے یا پیریڈز کی وجہ سے وہ روزے رہ جاتے ہیں یا بیمار اگر کوئی ہے تو بیماری کی وجہ سے وہ روزے چھوٹ جاتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی قضاء پہلے کریں یا شوال کے چھے روزے رکھ لیں عام طور پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قضاء روزے پورے کر لیتے ہیں اور پھر شوال کے روزے رکھ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے اور یہی صحیح ہے شیخ فحمد بن سالی العسیمین اور شیخ بن عباس رحمت اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھے روزے رکھیں تو یہ عجر ملے گا چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ محمد بن سالی العسیمین کی جانب وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں رمضان کے قضاء روزے مکمل کرنے سے پہلے کیا میں شوال کے چھے روزے رکھ سکتی ہوں یعنی کہ رمضان کے روزے بعد میں رکھ لوں گی فَإِذَا لَمْ يَجُوزْ هَذَا هَلْ يَجُوزْ سِيَامِ عَمْ الْإِثْمَنِينَ مِن شہر شوال بینیت قضاء رمضان وَبِنیتِ سِيَامِ شوال وَبِنیتِ عَجْرِ عَجْرِ عَمْ الْإِثْمَنِينَ یہی اور سوال کی کر رہی ہے کہ کیا رمضان کے بعد شوال میں جمرات اور پیر کا روزہ یا آیام عبید کے روزے اس نیت سے میں رکھ سکتی ہوں کہ میں اپنے روزے رمضان کے مکمل کرلوں سیام ستھ جعیان من شوال لَا يَحْسُمُ ثَوَابُهَا إِلَّا إِذَا عَتَانَ الْإِثْمَنِ وَقَدْ اِسْتَكْمَلَ شَهْرَ رَمَضَانِ سمحت الشیخ حمد بن صالح الرسیمی رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو جو رمضان کے بعد شوال کے چھے روزوں کا عجر حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ایک سال کے عجر کو پہنچ جائے تو وہ اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ شوال رمضان کے مکمل روزے نہ رکھ لے اگر کسی شخص پر قضا باقی ہے رمضان کی تو وہ پہلے رمضان کی قضا پوری کرے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد اطبعہ اس کے بعد اس نے چھے شوال کے روزے رکھے ثم اطبعہ جس نے اس کو فالو کیا جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو حدیث کے سیاق اور سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عجر کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد شوال کے روزے رکھتے ہیں اگر کسی نے رمضان کی کچھ روزے چھوٹے ہیں کسی سے بیماری کی وجہ سے یا ایام جو پیریٹس ہیں خواتین کے ان کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان کے مکمل ایک مہینے کے روزے نہیں رکھے تو اسے پہلے وہ قضا کرنی چاہیے پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے ہیں اس لئے ہم یہ کہیں گے اس شخص پر جس پر قضا واجب ہے روزوں کی تو وہ پہلے قضا کرے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے اگر جمرات اور پیر کا روزہ آپ رکھتے ہیں اور شوال کا روزے کی بھی نیت آپ کی ہے تو دونوں عجر انشاءاللہ تعالی آپ کو ملیں گے اسی زمن میں سماحت الشیخ محمد بن صالح الرسیمی نے جیسے فرمایا ہے بہت سے لوگوں کو چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ امعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتی تھی پہلے اپنے شوال کے روزے رکھتی تھی اور پھر جو قضا روزے تھے امعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سال میں کبھی بھی رکھا کرتی تھی شیخ عبن عباد رحمت اللہ علیہ نے اس کا بہت خوبصورت جواب یہ دیا ہے کہ یہ امعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کا اپنا ذاتی عمل تھا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتباؤ ستمین شوال پھر اس نے چھ شوال کے روزے رکھے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے روزے رکھنے پر عجر ہے لیکن امعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوتا ہے جو نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں ان کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے حکم پر عمل کرنے پر زیادہ عجر ملے گا اس لئے اس بات کا خواہ خیال رکھیں کہ پہلے رمضان کی قضاء پوری کر لیں اور پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں یہی بات زیادہ معلوم دیتی ہے صحیح ہو واللہ تعالی عنہ وصلہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہی وصحبی اجمعین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یخرجهم من الظلمات یا النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور یا الظلمات یا اولئیک اصحاب النار یا هم فيها خالدون یا نبینا محمد 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 موسیقی